بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم تو کہتے ہیں کہ علا انہو یاردو یہ جو طریقہ ہے حسن چلپی کا اس کے اندر جو لطافت ہے وہ آلِ ذرافت ہی سمجھتے ہیں لطافت یہ ہے ویسے تو اب لطافت بیان تو نہیں ہو سکتی کہ وہ آلِ ذرافت ہی سمجھتے ہیں کہ بات چل رہی تھی اس پر کہ ان کے اعتراض کا جواب دیا جائے نحویوں کے اعتراض کا جواب دیا جائے مگر چلتے چلتے موقع ایسا آ گیا کہ خود ان پہ اعتراض ہو گیا نحویوں پہ تو یہ مطلب ہے علا انہو یاردو کہ صرف میں ان کا جواب ہی نہیں دے رہا بلکہ اس کی علاوہ یہ ہے کہ ان پر تو خود اعتراض ہوتا ہے اور وہ بھی قرآن مجید سے تو اس بنیاد پر یعنی صرف اپنے موقع پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ خود مطرز پر سخت اعتراض کیا اور اس کو ذکر میں یعنی ترقی کے ساتھ کہ محسوس ہو پڑنے والے کو کہ ہم صرف دفاع کرنا ہی نہیں جانتے بلکہ آگے بڑھ کے حملہ کرنا بھی جانتے ہیں تو علا انہو یاردو کے اندر یہ یعنی لطافت ہے ویسے تو صرف بھی کہہ سکتے ہیں ویاردو علا نحویین علا انہو یاردو کے لحاظ سے جو ذکر کیا تو یہ زیادہ لطیف ہے باقی ایک اور قانون پیش کرتے ہیں مغن اللبیب یہ نحو کی بہت ہی مفید کتاب ہے یہ جو جتنی بھی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہیں عربوں کی انہو سب میں نحو کے نساب میں موجود ہے مغن اللبیب ابن حشام کی تو اس میں یہ ہے کہ وہ اشیاء جو محتاج ہوتی ہیں رابط کی طرف جس کو ہمارے عرف میں آئد کہتے ہیں کہ جب موصولہ کا سلہ ذکر کیا جائے تو لازمی ہے کہ سلہ کے اندر آئد ہو یعنی زمیر جو کہ لوٹے موصولہ کی طرف آئد تو یہ جو رابط والی بحث ہے وہاں یہ مغن اللبیب میں موجود ہے کہ اس طرح کی جو عبارتیں ہیں انت اللذی فعلت مقیس انت اللذی فعلت تو قانون کے مطابق تو اللذی جب غیب ہے تو پھر فعلتا نہ ہو بلکہ فعلا ہو انت اللذی فعلا لیکن انت اللذی فعلتا یہ کہتے ہیں مقیسن جائز ہے لیکن نہو قلیل مگر یہ قلیل ہے یعنی عرب زبان میں جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ انت اللذی فعلا انت اللذی فعلا یعنی اللہ زی کے لحاظ سے ذکر کیا جائے ساتھ والا نہ کہ انتا کے لحاظ سے قانون یہ ذکر کرتے ہیں وَإِذَا تَمَّلْ مَوْصُولُ بِسِلَةِهِ کہ جب موصول سلح کے ساتھ مکمل ہو جائے ان صحابہ علی حکم الخطاب تو پھر وہ کھینچ کے لے آتا ہے اس پر خطاب کا حکم یعنی اس میں قانون ایک بتانا چاہتے ہیں یعنی جواز تو دونوں چیزوں کا ہے فعلہ کہے یا فعلتا کہے حمداللہ کا من شرحہ کہے یا من شرحتہ کہے لیکن ایک قانون ہے یہاں پر راجے کے لحاظ سے کہ دیکھیں گے کہ موصول اللہ اپنے سلح کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے یا مکمل نہیں ہوا اگر موصول اللہ اپنے سلح کے ساتھ مکمل ہو چکا ہو تو اب آگے سیغہ خطاب ذکر کریں گے اور اگر موصول اللہ اپنے سلح کے ساتھ مل کے مکمل نہ ہوا ہو تو پھر غیب کا ذکر کریں گے خطاب کا ذکر نہیں کریں گے اس کی مثال پھر انہوں نے قرآن مجید سے دی یا ایوہ اللہزین آمنوا اذا قمتم الالسلات فاقسلوا وجوہکم تو وہاں پر اللہ زینہ ہے موصول اللہ اور آگے سلح موجود ہے تو موصول اللہ سلح آپس میں مکمل ہو چکے ہیں اب یہاں پر قامو نہیں ہوگا بلکہ قمتم جو راجے ہے وہ قمتم ہوگا کیونکہ موصول اللہ اپنے سلح کے ساتھ مل کے مکمل ہو چکا ہے اب یہاں پر قمتم پڑا جائے گا جس طرح کہ قرآن مجید میں موجود ہے اور اللہ زینہ کو قریب سمجھتے ہوئے بھی اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا اچھا جی بلکہ یا اگر چدور ہے اس کے لحاظ سے مخاطب کا سیغا جو ہے وہ لگایا جائے گا جس طرح کہ قرآن مجید میں موجود ہے کچھ لوگوں نے اس اصول پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اصل میں یہاں پر تو ہے ہی التفات کہ یا ایواللہذین آمانو غیب ہے اور قمتم خطاب ہے تو غیب سے مخاطب کی طرف التفات ہے تو یہ تو یعنی موضوع اور سبجیکٹ ہی التفات والا ہے موصولہ سلہ والیہاں بحث ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِلْتِفَاتِ فَقَدْ سَحَا یہ من کا جواب ہے شرط کا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ یا ایواللہذین آمانو اذا قمتم میں قمتم جو ہے وہ التفات کی وجہ سے ہے اور التفات ہے غیبوبت سے غیب سے حاضر کی طرف کہتے ہیں جس نے یہ کہا فَقَدْ سَحَا وہ بھول گیا ہے اس نے غلط بات کی یعنی التفات جس طرح کے کل التفات سے ہی جواب دیا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ علیہ شیر کا اور پھر اس پر آیت بھی پیش کی تھی تو التفات کا بھی ایک قانون ہے وہ شرطیں پائی جائیں تو پھر التفات کا قول کر سکتے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر التفات نہیں بنا سکتے وہ قانون کیا ہے کہتے ہیں کہ جہاں موصولہ اپنے سلے کے ساتھ مل کے مکمل نہ ہوا ہو وہاں التفات ہو سکتی ہے اور جہاں مکمل ہو چکا ہو وہاں التفات نہیں ہو سکتی تو یا ایواللہ دین آمن اذا قمتم میں تو موصولہ بھی ایسیلہ بھی ہے لہذا یہاں التفات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کا شیر یا یہ جو متن میں ہے حمد اللہ کا یا من شرحت تو یہاں پر جو ہے وہ موصولہ سلح کے ساتھ مل کے مکمل نہیں ہوا تھا تو اس بنی اور ساتھی ضمیر جو ہے اس کا استعمال ہو گیا تو یہاں جو ہے وہ التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہاں ہم کہیں گے کہ مخاطب اس لیے پڑا گیا ہے کہ یہ جو سیگہ موجود ہے جس طرح یا یا لذین آمن اذا قمتم الی صلاة فاق سلو وجوہ کم تو وہاں تتمیم ہے اور تتمیم جب ہو چکی وہ پھر التفات نہیں ہو سکتی تتمیم نہ ہو تو پھر التفات ہو سکتی ہے تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں وَلَا يَخْفَأَنَّهُ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَطِمَّ الْمَوْصُورُ بِسِلَتِهِ کہ جو ہماری بحث ہے حمد اللہ کا یا من شرحت یہاں موصولہ اپنے سلے کے ساتھ مکمل نہیں ہوا اَلَمْ يَأْتِي الزَّمِيرُ بَعْدُ بَعْدَ تَمَامِ السِّلَتِ فَدَعْوَ الْالْتِفَاتِ فِيهِ صحیحیتن تو وہاں تو التفات والا دعویٰ صحیح ہے مطن میں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر کے اندر اور یہاں جو ہے موصولہ صلح جب آپس میں مکمل ہو چکے ہیں اور پھر ضمیر لائے گئی ہے تو یہاں التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا جب تتمیم سے پہلے ضمیر آ جائے تو پھر التفات کا قول ہو سکتا ہے تتمیم کے بعد ضمیر آئے تو پھر التفات کا قول نہیں ہو سکتا تو یا ایواللزین آمنوا اذا قمتم الیس صلات تو یہاں پر جو ہے وہ آمنوا تک مصولہ صلح پورا ہو چکا ہے ضمیر آنے سے پہلے قمتم والی ضمیر تو اس بنیاد پر یہاں التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے کیا فقد سہا وہ بھول گئے کہ یہ یعنی ہر جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہلے سیغہ غیب کہو آگے حاضر کہو تو کہنے التفات ہے تو اس التفات کے بھی قوانین ہیں تو اس جگہ یا ایواللزین آمنوا اذا قمتم الیس صلح یہاں التفات کا قول نہیں کیا جا سکتا اور جو ہماری متن کے لحاظ سے بات چل رہی ہے وہاں التفات کا قول کیا جا سکتا ہے فدا والالتفات فیہ صحیحت آگے شرحت صدور آنا متن میں جو ہے اے وہ ذات جس نے کہ تو نے کھول دیا ہمارے سینوں کو صدور آنا تو کہتے ہیں یہ جو شرح ہے شرحت تا کا جو مصدر تو اس کا لغوی معنی ہے بست اللحم گوشت کو پھیلا دینا یا گوشت کی مثل کی اور چیز ہو اسے پھیلا دینا اور اسی سے شرح صدر ہے مطلب کیا کہ سینے کو نور الہی کے ساتھ پچھا دینا پھیلا دینا بست تو ہو ضمیر راجعہ صدر کی طرف کہ سینے کو پھیلانا نور الہی کے ساتھ اور بعض نے یہ کہا کہ اس کا معنی متلق وسیع کرنا ہے شرح کا معنی متلق وسیع کرنا ہے یعنی لہم اور اس کی مثل کوئی چیز ہو یا اس کے علاوہ کوئی معنوی چیز ہو متلقا کسی کو وسیع کرنا یہ شرح کا معنی ہے وَيُقَابِلُهُ دِی کو چونکہ اللہ شیعہ تورف بِعضادِهَ تو شرح کا معنی سمجھانے کے لئے انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں دیکھ ہے ایک تو دیکھ دال کے ساتھ جس کا معنی تنگی ہے کیونکہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور جس کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرے يَجْعَلُ دَيِّقًا اس کو تنگ کر دیتا تو قرآن مجید میں یہ تقابل کے طور پر ان کا ذکر ہے اس واسطے شرع کا معنی وہ ہے جو دیگ کے مقابلے میں ہے باقی اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ اسمِ فُسِّرَ فِي آیَتِ اَلَمْ نَشْرَحْ بِتَوْسِعَاتِهِ بِمَا اُوْدِعَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھولا یعنی پہلے کھول کے پھر آگے اعلان کیا جا رہا ہے تو وہاں شرع صدر کیا ہے بِمَا اُوْدِعَ فِيهِ اب یہ کھولنا جو ہے وہ یعنی مانوی طور پر ہے بِمَا کس کے ساتھ نہیں کھولا جو ودیت رکھا گیا ہے اس سینے کے اندر علم اور حکمت یعنی علم و حکمت کے ذریعے سے کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا تو استفام انکاری ہے یعنی کھولا ہے تو یہ جو سیرت میں یعنی آیات کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے تو اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ کلیم دعا مانگ رہے تھے رب شرح لی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول دے تو یعنی یقیناً کلیم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اور اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا ہوگا مگر حبیب وہ ہیں کہ جنہیں دعا مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی بلکہ اللہ نے پہلے سینہ کھول کے پھر اعلان کیا ہے جو کہ علم نشرا یہ فیل جاد ہے ماضی پر جو درالت کرتا ہے کہ کیا ہم نے سینہ نہیں کھولا اور وہ بھی لاکہ یعنی لاکہ کے اندر جو ہے وہ ایک مستقل لذت ہے کہ آپ کے لئے آپ کا سینہ یعنی آپ کو رازی کرنے کے لئے یعنی جس میں مقصود آپ کی رضا ہے کیا ہم نے آپ کی رضا کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھولا تو مطلب ہے کہ کھولا ہے تو کلیم ابھی مرحلہ دعا میں تھے اور پھر آگے اس پر مرتب ہوا دعا کا قبول کرنا اور ابھی وہ ہیں کہ جنہیں رب زلجلال نے مانگے بغیر ہی شرع صدر دیا اور پھر اس کا اظہار خود کر دیا آگے بحث ہے کہ اکل کہاں ہے یعنی اکل سر میں ہے یا دل میں ہے یہ بحث ہے تو موقف ہے امام شامی کا وہ یہ ہے کہ اکل دل میں ہے سر میں اکل نہیں بلکہ اکل دل میں ہے تو یہ وہ بحث جو ہے وہ شروع کرتے ہیں وَخَسَّصَدُّورَ یعنی ماتن نے شرع کے لحاظ سے دلوں کو خاص کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ شرحت رؤوسانا کہ ہمارے سر تُو نے کھول دیے سر کھولنے کا تو ویسے بھی عجیب معنی ہوتا ہے کہ زخمی کرنا کسی کا سر کھول دینا تو ماتن نے یعنی ماتن جو کہ شارے ہیں تنویر الابسار کے صاحب در مختار انہوں نے شرحت سدورانا کہا شرحت رؤوسانا نہیں کہا کہ رؤوسانا ہوتا تو پھر یہ کہ اکل سر میں ہے اور پھر شرح صدر کی بجائے شرح رحص ہو تاکہ علم و حکمت جو ہے وہ تو ہمارے سر میں ڈال دے تو انہوں نے کہا کہ تیری حمد ہے کہ تو نے ہمارے سینے کھولے ہیں ہمارا سر نہیں کھولا بلکہ تو نے ہمارے سینے کھولے ہیں تو جب سینے کا ذکر کیا تو پھر پتا چلا چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ اکل کہاں ہے اکل جو ہے وہ سر میں ہے یا دل میں ہے تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو صاحب در مختار ہیں ان کے نزدیک اکل جو ہے وہ سر میں نہیں بلکہ دل میں ہے خاص کیا صدور کو مسنف نے ہسکفی نے کیونکہ صدور ظرف ہیں قلوب کے اور قلب جو ہے یعنی قلب میں اکل ہے اور قلب سینے میں ہے اس واسطے پھر شرحت صدور نہ کہا کیونکہ قلب اس کا محل سینہ ہے اس کا محل سر نہیں ہے اور قرآن مجید میں قلب کی طرف نسبت کی گئی ہے سمجھ نے کی لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ان کے پاس دل ہیں او ان سے سمجھتے نہیں قلوب ہم لا یا کلون تو خصصصدورا لئنہا ہیں وہ سینہ ہے بادشاہوں کے رہنے کی جگہ سینہ ہے وہ سر نہیں ہے لئنہا محل ال اقل یہ راجعہ قلوب کی طرف کیونکہ قلوب جو ہیں وہ محل اقل ہیں جس طرح کہ فقہ میں آگے خیار اعب کا جو باب آئے گا وہاں تفصیل آئے گی اچھا جی تو یہ ہو گیا کہ اصل میں اگرچہ صدور ذکر ہے لیکن صدور کو اس لیے فوکس کیا گیا کہ صدور ضروف ہیں قلوب کا یا پھر یہ ہے اول مراد بحل قلوب یعنی مجاز ہے جس طرح ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے تو یہاں جو ہے وہ صدور پر یہ یعنی دل جو ہے وہ ہے محل اقل جبکہ عرف عام میں اور یہ جو سکولوں کالجوں کی کتابیں ہیں اس میں بھی یعنی سر کو محل اقل سمجھا جاتا یعنی یعنی کسی کسی کہ تیرے سرے بہت بہت بھرے ہیں تو مطلب اقل کوئی نہیں یا بڑے سائز کہو کسی کا سر تو اس کو بے اقل کہا جاتا ہے کہ یہ بے اقلی کی ہماکت کی دلیل ہے کہ نسبتاً بہت بڑا ہو تو اور ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ تھک جاتا ہے پڑ پڑ کے تو تھکاوٹ میں اسے سر کو درد ہوتا ہے یا اس طرح ہاتھ رکھ لیتا ہے دل پہ نہیں رکھتا کہ لکھ لکھ ہائے میں تھک گیا ہوں اس طرح وہ سر پکڑتا ہے اور کہتا تو تو میرے لئے سر درد بنا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا یہ سارا یعنی محاورہ اس طرح کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اکل سر میں ہوتی ہے اس لئے تھکاوٹ سر کو ہوتی ہے اور جب کہ دوسری طرف جو واضح شریع ہیں وہ یہ ہے کہ اکل دل میں ہے تو یہ جو ان کی دلیل ہے کہ تھکاوٹ کے وقت درد سر کو ہوتا ہے اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے یا کمپنیز ہوتی ہیں ان کے کچھ سائٹ آفس ہوتے ہیں کچھ شوروم ہوتے ہیں اور اصل جہاں سب کچھ بنتا ہے وہ علیدہ جگہ ہے تو اصل مقام دل کا ہے اور یہ جو دفتر ہے اکل یعنی دل کا آگے ایک دفتر ہے جس کے اندر یہ سارے امور آگے نبھائے جا رہے ہیں دل کے تابع رہ کر تو ظاہر ہے کہ جب دفتر میں رش ہو جاتا ہے اور دفتر میں کام زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیز اس کا رجوع تو دفتر آئے دفتر میں رش ہے ابھی دفتر کھلا ہوا ہے تو یہ جو یعنی سر کا کردار ہے یہ دفتر والا ہے اور اصل جو سلطنت سٹیٹ ہے وہ دل ہے اور اس کے اندر بادشا جو ہے دل اور آگے پھر یہ جو درد ہے یا اس طرح کی الجن یا الجن کے وقت سر پکڑ لینا تو یہ زمنی طور پر اس کی نیابت کی وجہ سے سر کو مسئلہ بنتا ہے اور اصل جو پاور ہے اس کو اگر مسئلہ بنے تو پھر وہ بڑا بھاری مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے نیچے نیچے یہ مسئلہ سر تک عمومی طور پر رہتا ہے اچھا جی باقی دل بھی جو ہے وہ پھر ایک خود ایک بڑا متنازہ حصہ ہے کہ دل سے مراد کیا یہی ہے جو دھڑکنے والا ہے یعنی بوٹی یا وہ کوئی اور چیز ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی کہ اصل دل جو ہے وہ یہ نہیں جو دھڑک رہا ہے اصل دل اس دھڑکنے والے بوٹی کے ساتھ قائم ایک لطیفہ ربانیاں ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا یعنی اس دل کو سینہ چیر کے دیکھا جا سکتا ہے اس دل کو کوٹا جا سکتا ہے اس دل کو دویا جا سکتا ہے لیکن اس دل کو دھونا اور تذکیہ قلب اس میں بڑا فرق ہے یعنی وہ تذکیہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یزکی ہم کہ آپ نے لوگوں کو تذکیہ دیا تو یا پھر بعد میں آپ کے جو نائبین ہیں انہوں نے تذکیہ دیا تو وہ جو تذکیہ ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ آج ہم کہیں کہ تذکیہ تو فلان سپیشلس سرجن بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ سینہ چیر سکتا ہے یہ دھڑکتی بوٹی نکال سکتا ہے اسے دھو سکتا ہے لیکن دل سے گناہ دھونا یہ وہ سرجن نہیں کر سکتا چونکہ اس کو گناہ نظر ہی نہیں آرہے دھوئے گا کیسے تو اصل دل نظری نہیں آتا وہ امام غزالی نے کہا کہ یوں ہے جس طرح قاری کے ساتھ قرات قائم ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی عالم کے ساتھ علم قائم ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا تو ایسے ہی اس لوتھڑے کے ساتھ حقیقی دل قائم ہوتا ہے یعنی وہ ہاتھ کے ساتھ قائم نہیں ہوتا قائم اسی کے ساتھ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا تو اس بنیاد پر جو چیز نظری نا ایسی نچیر نے کے بعد بھی تو اس کے تذکیہ اس کی تطہیر اس کا سکون وہ پھر دنیاوی ذرائع سے نہیں ہو سکتا وہ انہی ذرائع سے ہے جن کا تعلق اللہ کی رحمت برکت کے ساتھ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت میں وہ کام کیا جا سکتا ہے اس پر امام غزالی نے یہ بات بھی لکھی کہ اگر اس دھڑکنے والے دل کی بات ہوتی تو پھر اس طرح کی چیز انسان کے مقابلے میں بہنس میں بڑے سائز کی ہے یعنی بہنس کا اتنا بڑا دل ہے تو پھر جو بوج آسمان نہیں اٹھا سکے تھے اور زمین بھی نہیں اٹھا سکی تھی یعنی زمین و آسمان ڈر گئے کہ اتنا بوج ہم اللہ کی امانت کا کیسے اٹھائیں تو بندے نے اٹھا لیا اگر اس دھڑکنے والے دل کی ساری بات ہوتی تو پھر بندے سے پہلے بہنس اٹھا جاتی کہ میرے پاس بڑے سائز کا دل ہے میں اٹھا لیتی ہوں تو جب کہ کوئی جانور انسان کے مقابلے میں اس کو یہ صلاحیت نہیں ملی اور یہ یعنی دل دریا سمندروں ڈونگے اگرچہ اتنا سا ہے لیکن سمندروں سے بھی گہرا ہے تو وہ وہ گہرا ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے تو یعنی یہ ایک اللہ کا خصوصی طور پر فضل و کرم ہے لطیفہ ربانیہ جو اس دھڑکتے دل کے ساتھ اب اس باس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو دل ہی نہ کہا جائے یعنی یہ دل ہے مگر اصل پاور جو انسان کے شرف کا مدار ہے وہ اس دھڑکتے دل کے ساتھ قائم ایک چیز ہے جس کو لطیفہ ربانیہ کہا جاتا ہے جو اس دھڑکتے دل کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے عالم کے ساتھ علم قائم ہوتا ہے چمٹا ہوا نظر نہیں آتا مگر ہوتا ہے وہ اس طرح یعنی اصلی جو دل ہے وہ اس دل کے ساتھ قائم ہے باقی اس دل کے لحاظ سے بھی ظہری آکام تو اس کے ہی بیان کیے گئے کہ رسول پاک نے فی جسد مدغہ جسم میں ایک بوٹی ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے سارا خراب ہو جاتا تو یعنی ظہری اب اسی بوٹی پر مدغہ پاری اطلاق ہے اور مدغہ کے ساتھ پھر یہ دل قائم ہے جس کی مثل کسی مخلوق کو کوئی چیز نہیں دی گئی جو حضرت انسان کو دی گئی اور اس کا پھر تذکیہ ہے اور اس کی تنویر ہے کہ دل منور ہو گیا ہے یہ دل سیاہ ہو گیا ہے وہ سارا جو ہے وہ اس کے لحاظ سے ہے کیونکہ یہ لو تھڑا تو اسی طرح ہی رہتا ہے اگرچہ ابو جال کے سینے میں ہو تو اسی طرح رہتا ہے دوسری طرف کتنے بڑے ولی کے سینے میں ہو کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ ہے اس کے ساتھ قائم لطیفہ ربانیہ تو یہاں مدار ہے وہ اس ظاہری لو تھڑے کی حرکات تو سکنات نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے یا یہ کہ یہ دیکھو حرکت کرتا نظر آرہا ہے تو قلب جاری ہو گیا ہے کیونکہ وہ تو چیز ہی اس کے ساتھ ایسی کام ہے کہ سینے چیر لیں پھر بھی وہ نظر نہیں آتی اندر سے کیسے نظر آئے گی تو بہرحال صدور یعنی رعوز سے بعد صدور تک پہنچی صدور سے بعد قلوب تک پہنچی اور قلوب سے پھر جو قلوب کے ساتھ قائم ہے لطیفہ ربانیہ وہ اصل بے مثال چیز ہے کہ جو اللہ نے انسان کے سوا کسی کو نہیں دی اور اس کی بیس پر انسان جو ہے اس نے وہ بوجھ اٹھایا کہ جو اور کوئی نہ اٹھا سکا یعنی یہ پاور فل ہے سب سے سب سے یعنی جمادات سے نباتات سے حیوانات سے آگ سے پانی سے ہوا سے لوہے سے ہر چیز سے یہ وظاہر ہڈیوں گوشت کا انسان کہ اس کا وہ دل جو ہے وہ ہر چیز سے پاور فل ہے جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ اس پہ لرزہ تاری تھا یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے کوئی قصہ کہانی نہیں لرزہ تاری تھا اور اللہ نے اس کامپتی ہوئی زمین کے اوپر پہاڑ رکھے فرشتوں کے سامنے تو فرشتوں نے یعنی یوں دبوچہ ہے زمین کو کہ جیسے کوئی بڑی حاوی چیز کیسے کو پکڑ کے قابو میں کر لیتی ہے تو فرشتے بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو زمین کی وسط پر ہم حیران تھے کہ کیا مخلوق ہے اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ کوئی بڑی بلا ہے کہ انہوں نے تو زمین کو بھی قبضے میں لے لیا دبوچ لیا تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی شہ بھی ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زبردست ہو یہ تو بڑی زبردست مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم ہاں انہوں نے مزید تو انہوں نے کہ حل من خلق کہ آگ سے زبردست بھی کوئی شہ ہے فرمایا ہاں پوچھا وہ کون فرما الماء پانی کہ جب وہ آ جائے تو آگ بھی اپنا برقرار نہیں رکھ سکتی بج جاتی انہوں نے پوچھا حل من خلق کہ پانی سے زبردست بھی کوئی شہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما نعم پوچھا کیا فرما اری ہوا کہ پانی یعنی جو آج سائنس نے آ کر دیکھا کہ پانی آبی بخارات کے ذریعے سے ہواوں میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پر ہوا کنٹرول کرتی ہے پانی زیر ہے ہوا زبردست ہے اس سے اب یہی چیزیں ایٹم بم میں ساری استعمال ہوتی ہیں وہ گیسے ہوں وہ داتیں ہوں وہ بارود ہو یہ ساری چیزیں مختلف قسم کے پتھر اب جس وقت ہوا تک بات پہنچی تو فرشتوں نے پوچھا حل من خلق کی کشہ اشدو من الری کہ اس ہوا سے زبردست بھی تیری مخلوق میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما نعم ہاں فرشتوں نے پوچھا وہ کون فرما ابن آدم یعنی حضرت انسان لیکن ساتھ اس کو مقید کیا ایک شرط پر ویسے تو ہڈیوں گوشت کا ہے اور آگ اس سے زبردست ہے پتھر اس سے زبردست ہے لوہا بہت زبردست ہے پانی ہوا لیکن فرما صدقہ صدقہ تم بی یمینی یقفیہ من شمال ابن آدم جب اتنا خالص ہو جائے ریاست پاک ہو جائے اب یہ ریاست پاک ہونا پہلے ایمان پہ مبنی ہے صحیح العقیدہ ہونے پہ مبنی ہے کہ اتنا اس میں یقین محکم ہو جائے ریاست دور ہو دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہو تو بائیں کو خبر نہ ہو وہ ابن آدم ہواوں سے بھی زبردست ہے پانیوں سے پہاڑوں سے آگ سے لوہے سے تو یہ ہے یعنی پاور دل کی دلواروں کی اور یہ وجہ ہے کہ انسان اٹھا گیا وہمال حال انسان انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا کہ جو سماوات نہیں اٹھا سکے جو زمین نہیں اٹھا سکیں کیونکہ ان کے اندر وہ نہیں ہے جو اس کے اندر لطیفہ ربانیہ ہے جس کی وجہ سے یعنی اس کو ہر چیز کے اوپر دسترس دی گئی اور ہر چیز پر اس کو برتری دی گئی ہر چیز کے اوپر اس کی طاقت رکھی گئی کہ باقی سب نیچے ہیں اور درجہ و درجہ آپس میں وہ غالب مغلوب ہیں لیکن جو سب بے غالب تھی ہوا اس کے اوپر بھی پھر حضرت انسان کا مقام آیا لیکن کافر نہیں فاسق نہیں مومن پارسا یہ پاور ہے یعنی جو ایٹم بم سے بھی بڑی پاور ہے یہ کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کو رب زلجلال نے ایسی وہ خصوصی چیز دل کے ساتھ جو قائم ہے عطا کی ہے الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول کریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شِئِدِ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علی وطبہ لینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازادیتنا واب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا رواب وصل اللہ تعالی لا حبیبی خیر خلقی سیدنا وعلانا محمد اشتركوا في القناة